اعوذ اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ وعحمن الرحیم فبشرناه بغلام حلیم ودمہ بلغا معاہ السعیہ قالا یا ابنیا ان یارا فی المنام انی ازبحوکا فانظر مازہ ترہ قالا یا ابت فعل ما تو امر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وطلہو للجبین ونادئناہو ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انکہ ذالک نزل محسنی اللہم صلع علی محمد وعال محمد معجل فرجہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے صورہ صافات جو قویل مجید کا تھرڑی سیون نمبر کا صورہ ہے اس کی آیات ون ہنڈرڈ ون سے لے کے ون ہنڈرڈ فائر تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت نمبر ون ہنڈرڈ ون کا ترجمہ یہ ہے کہ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹھے کی بشارت دی تو حضرت عبر علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ایک بردبار فرزند کی بشارت مل گئی جس فرزند کی بشارت دی گئی ہے وہ پہلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلم کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ متاثر فرمایا چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے راہ خدا میں زبا ہونے پر آمادگی ظاہر کر کے اس حلم کا مظاہرہ فرمایا تو عورت کے سفر تکوین اسحاہ ٹوٹی ٹو میں آیا ہے جنہوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اپنے اکلاوتہ بیٹے کو لے لو جسے آپ بہت چاہتے ہیں اسحاق اور اسے سرزمین مریہ لے جاؤ تو عورت میں متعدد جبوں پر اس فرزند کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکلاوتہ بیٹا کہا گیا ہے جسے قربانی کے لئے پیش کیا گیا تھا جبکہ اسحاق علیہ السلام اکلاوتہ بیٹے نہیں تھے اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کے لئے جب پیش کیا جا رہا تھا اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اس لئے اکلاوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کے لئے پیش کیا گیا اس وقت ان کی عمر تھرٹین سال کی تھی جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمر 14 سال کی تھی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدای سے ایک سال قبل زبع اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا طورت میں یہود کی تحریفات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اپنے جدیعال اسحاق علیہ السلام کا نام درج کر لیا آیت نمبر 102 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب وہ ان کے ساتھ کامکاج کی عمر کو پہنچ گئے تو کہا اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زباہ کا گاہ ہوں پس دیکھ لو تمہاں کی کیا گاہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اے اباجان آپ کو جو حکم ملائے اسے انجام دیں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے آیت نمبر 103 کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جب دونوں نے حکم خدا کو تسلیم کیا اور اسے ماتھے کے بل لٹا دیا تو جب اسمائیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ کامکاج کے لیے چلنے پرنے کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت عباہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مغای رضا خدا زباہ کرنے کا حکم ملا ہے تو انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی کا دھجہ کرتے ہیں اور وہی ایک ناقابل تقدید حقیقت ہے اس لئے حضرت عباہ علیہ السلام کو اس بات میں کوئی تقدد نہیں ہوا کہ اپنے لخت جرر کو اپنے ہاتھ سے زباہ کرنے کا حکم مل رہا ہے شیخ اتوسی اپنی کتاب التبیان میں جرہا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیداری میں وزر وحی حضرت عباہ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ خواب میں جو حکم آئے گا اس پر عمل کرنا ہوگا اگر وحی کے ذریعے پہلے نہ بتایا ہوتا تو صرف خواب پر عمل پیرا نہ ہوتے خواب انبیاء علیہ السلام کو وحی کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے لیکن بیداری کی وحی کی تاقید کے ساتھ آیت کہہ گئی کہ فنظر محضر طرح دیکھوں تمہاری کیا راہ ہے حضرت خلیل علیہ السلام کا اپنے کمسن بچے کی رائے پوچھنا دلیل ہے کہ بچہ وجد عقل کے کامل درجہ پر فائزتہ کہتے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام کے عمر اس وقت ترٹین سال کی تھی اس عمر کے بچے کو اپنی جان کا نظرانہ دینے کیلئے مکلف بنایا جا سکتا ہے تو علیہ السلام کو ایمان کیلئے مکلف بنانے میں لوگوں کو اتراز نہیں کرنا چاہیے آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دے دیجئے فرزند کا عصار اور رجد عقلی حیرت انگیز ہے کہ جواب میں کہا جو آپ کو حکم ملا ہے باپ کے خواب پر نہ صرف باپ کو یقین ہے فرزند کو بھی یقین ہے فرزند یہ بھی جانتا ہے کہ میرے باپ حکم خدا کے آگے سے تسلیم خم کرنے والے ہیں اس سلسلے میں مہر پدری رکاوٹ نہیں بنی مجھے بھی حکم خدا تسلیم کرنا چاہیے اور جان کے پروانی کرنا چاہیے آیت کا رہی ہے ست جدنی انشاءاللہ من الصابرین جس طرح باپ نے مہر پدری ایک طرف رکھ کر حکم الہی کو سامنے رکھا ہے فرزند نے بھی اپنی جان ایک طرف رکھ کر حکم الہی کے آگے سے تسلیم خم کیا ہے صبر کی سہرت انگیز منزل پر بیٹا اپنے اولوزم باپ سے کم نظر نہیں آتا فلمہ اسلامہ جب دونوں نے امر الہی تسلیم کیا نہایت قابل توجہ ہے مقام تسلیم میں باپ اور بیٹا ایک منزل پر نظر آتے ہیں دونوں کے لئے ایک تعبیر اسلامہ دونوں نے تسلیم اختیار کی یعنی اسلام اسی تسلیم میں ورزا کا نام ہے ملتا ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین سورہ اچپار مجید کا تٹوڈی ٹو نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر سوئنٹی ایٹ میں اشارت ہوا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ صلیم کا دین ہے اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہ سورہ حج قرآن مجید کی تونٹی اٹو سورہ نمبر اور آیت نمبر سوئنٹی ایٹ ہے اور آیت میں اشارت ہوا کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اسے ماتھے کے بل یعنی اوندے مو لٹا دیا تاکہ زباہ کرتے ہیں وقت چہرہ فرزن کے استحراب سے باپ کے عظم میں تزلزل نہ آئے جبین یعنی پیشانی کے دونوں جانب کو کہتے ہیں خود پیشانی کو جبین نہیں کہا جاتا اور نہ جبین کہہ کر مجازن پیشانی مراد لی جاتی ہے آیت اور استعمالات عرب میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ جبین سے مراد پیشانی لی جاتی ہے بیشتر مفسرین دونوں احتمالات کا ذکر کیا ہے ممکن ہے جبین سے براد پیشانی اس روایت کی بنا پر لی گئی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ دعواص کی کہ اببہ مجھے موں کے بل لٹا جیجے تاکہ زباہ کے وقت میرے چہرے کی حالت دیکھ کر شفقت پیدری رکم خدا کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بنے آیت نمبر 104 کا تجمع یہ ہے تو ہم نے ندادی عبراہیم آیت نمبر 105 کا تجمع یہ ہے تو نے خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم نے کوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں اپنے کم سے بچے کو زبا کرنے کی نیت سے زمین پر لٹانے کے بعد کیا ہوا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے آیتی کہہ رہی وَتَّلَّهُ لِلْجَبِينَ اور وَنَا دَيْنَاهُو کی درمیانی خالی جگہ پر کرنے کے لیے بہت سے روایات شیعہ سنی مسادہ میں موجود ہیں حضرت عبائم علیہ السلام نے اسمائل علیہ السلام کے حلق بچھوئی چلا دی مگر چھوئی کو جبریل علیہ السلام نے اُلٹ دیا گلے بطامے کا ایک ٹکڑا آ گیا گلے کی طرف ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ نیدہ آ گئی شبی اٹھانے کے بعد ہاتھ بڑھایا تو نیدہ آ گئی ان روایت میں سے کسی ایک کو توجیہ نہیں دی جا سکتی ایک توجیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبائم علیہ السلام نے زبا کے لیے جو اقدامات کیے وہی خواب میں آئی تھے خواب میں یہ تو نہیں آیا تھا کہ زبا کا کام عمل میں آ چکا ہے لہذا زبا کے لیے جو اقدامات کیے یہی خواب کی تعمیل تھی اس لیے نیدہ آئی قد صدقت رؤیا آپ نے خواب سچ کر دکھایا بہتال یہاں تک تو بات واضح ہے حضرت عبائم علیہ السلام کو خواب میں جو حکم ملا اس سے فرزن کو زبا کرنے کا حکم سمجھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے مکمل احمدگی کے ساتھ فرزن کو زبا کرنے کے پختہ عظم و ارادے سے لٹایا اور ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے جس کے بعد زبا کا عمل وقو پذیر ہونے میں کوئی فاصلہ واقعی نہ رہا آزمائش پوری ہو گئی زبا کا وقو پذیر ہونا منظور نہ تھا ندائی قد صدقت رؤیا انہ کذالک نرز المحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں حضرت عبائم علیہ السلام کو یہ جزا مل گئی کہ بیٹے کے قربانی کی عظیم آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور فرزن کی نعمت بھی نچینی گئی خدا ہم کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ